ایکسکلوزیف تصویریں آپ کو دکھا رہے تھے جہاں پر ٹرک اور کیپسل وہان میں زوردار ٹرک کر ہو گئی فلال دونوں ڈرائیور کو اسپطال میں بڑھ دکیا گیا ہے بڑھتے آگے جبلپور سے اگلی بڑھ خبر پیٹرول پمپ میں ملاوٹ کا کھیل لگتار جاری گاڑیوں میں پیٹرول کے جگہ پانی کی ملاوٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے وہانچالکوں نے پیٹرول پمپ پر زوردار ہنگامہ کیا ہے لوگوں نے گاڑی خراب ہونے کی شکایت کے ہاں پر درج کرائی ہے اس شکایت کے بعد پیٹرول پمپ کو سیل کیا گیا ہے خاردے ویبھاگ نے پیٹرول کے سیمپل کو جانچ کے لیے بھیجا ہے جبلپور کے رامپر اسیت پیٹرول پمپ میں پیٹرول میں پانی ملانے کو لے کر وہانچالکوں نے جم کر ہنگامہ کیا اپو بھوکتاؤں نے کہا کہ ملاوٹی پیٹرول ڈلوانے سے ان کی گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں اس کی بھرپائی آخر کون ترے گا انہوں نے پولس سے ماملے کے شکایت کرتے ہوئے پیٹرول پمپ کو سیل کرنے اور اس کے مالک پر کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے شکایت ملنے کے بعد خاردے ویبھاگ نے پیٹرول پمپ کے سیمپل جو وہاں پر پیٹرول تھا اس کے سیمپل کو لے کر پمپ کو سیل کر دیا گیا اور لوگوں کو جانچ کا آشواسن بھی یہاں پر دیا گیا ہے اب اس کے کوئی جانکاری تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے لیکن جہاں رس نے کہا پیٹرول پمپ میں ابھی تک ہمیں جتے پیٹرول لگا ہے جب تین سو پہ گاری لگا ہی پیٹرول لگا ہے تھوڑ دن پڑا ہے گاری جام ہو گئی ہے اور ہمیں نئی گاری کی نئی گاری کوئی خراب ہو گئی ہے اور ابھی اس طرح دیکھ سکتے کہ دیکھئے وہ پیٹرول پمپ کے ساتھ پیٹرول پانی ملے اور پیٹرول ہمیں پاس ہے بینیس میں بھی لوگوں نے پرانا سائی مندر اگروال پیٹرول پمپ میں کھڑے ہیں اگروال پیٹرول پمپ میں ہم لوگوں نے دو سو روپے کا پیٹرول ڈلوایا جس میں نام ماتر سو گرام کا پیٹرول ہے باقی سب پانی ملا ہوا ہے آ رہا ہے ایسے پیٹرول پمپ مالی کو اور پیٹرول پمپ کو تتکال سیل ہونا چاہیے چونکہ اتنا مہنگا پیٹرول ہے ہم لوگوں کی گاڑیاں دو لاک تین لاک کی گاڑیاں آ رہی ہیں یہ گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں ترنکے جا کے انجن خراب ہو گیا اس کا نقصان کون دے گا پیٹرول پمپ جو رامپور چوک کے پاس میں اسے گرہاکوں کو جو پیٹرول دیا جا رہا ہے پانی ملا ہوا ہے اور اس سے گرہاکوں گاڑی کو پرابلام ہو رہی ہیں انجن بند ہو رہے ہیں سوچنا پر پولیس کے دارہ موقع پر آ کر تزدیک کی گئی اور یہاں کافی ادھک ماترہ میں جو کسٹمر جن نے پیٹرول لیا تھا دوارہ بروچ جتا ہے جا رہا تھا کہ اسا ہماری گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے اور پانی کی جگہ پیٹرول کی جگہ ان کے دورہ پانی دیا گیا ہے اس سمندھ میں پھڑو بھاگ کی ادھکاریوں سمپر کیا جا رہا ہے ابھی موقع پر ادھکاری گاڑ نہیں پہنچے ہیں اور پیٹرول پمپ کے جو مالک ہیں اگر والجی ان سے چرچہ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گراہوں کو اگر کوئی نقصان ہوا ہے تو اس کی حرپائی کریں گے اور چلے اس خبر پر ادھک جانکاری کے ساتھ سہیوگی درگیش جڑ گئے ہیں درگیش جس طریقے سے پیٹرول میں پانی کی ملاوٹ کی بات سامنے آئی اب پیٹرول پمپ کے مالک پر کار روائے کی گئی ہے ساتھی پیٹرول پمپ کو سیل بھی کر دیا گیا ہے لیکن آنے والے وقت میں ایسے جو معاملے ہیں وہ سامنے نہیں آئے اس کے لیے کس طرح سے اب کار روائے کی جائے گی نیچی طور پر بھی کہ پیٹرول میں ملاوٹ کی پہلی شکایت نہیں ہے اس کے پہلی قیبہ پیٹرول پمپ کی دورہ اس طرح کی حرکت سے سامنے آئی ہیں لیکن معاملے میں جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب پیٹرول کا چیک کیا گیا تو اس میں آدھے سے زیادہ ماترہ پیٹرول کی پر پانی ملا تو اس کے کہیں نہ کہیں کہ تہلی اس دنکہ یہ ناجی ہوٹی کہ شاید پیٹرول میں پانی ملا پر بیٹا جا رہا تھا حالانکہ اس بہت شکایت کے بعد جو خاتنبال کی دین نے اس نے پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا ہے لیکن اس میں جو ترک کر سامنے آ رہا ہے اس کی بارش بہت ہو رہی ہے اس بارش کی وجہ سے پیٹرول پمپ کا تینک ہوتا ہے اس میں کہیں لیتے گایا حالانکہ یہ جات کی بات ہے لیکن اس میں کھوڑ دور آئے رہی ہیں کہ پیٹرول پمپ جو مالک ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکت کر کے اس کے پہلے بھی پکڑا آئے رہے تھے تو مجھے طور پر اس کا آگے بھی کاروائی ہوگی اور جس طریقے سے لوگ پر روز دنس کیا گیا اب روز لوگوں نے کہا اس پر صورتر کے بات روز میں ملاوان کی جا رہی تھے اور پارنگ لائے جا رہا تھا تو پنال پولیس کے مطابق تو یہ کہنا ہے کہ پیٹرول پمپ جو سنچالہ سوستہ کہنا ہے کہ جو نوستان وہاں اس کی بھرپائی کریں گی لیکن اس پوری معاملے کی بسوچ جانچ ہونی چاہیے اور یہ بسوچ کاراڑ ہونا چاہیے کہ آخر کا پیٹرول پا پانی کیوں ملا بلگل چلے درگیش بہت بہت دنواد آپ کا تمام جانکاری آمتہ پانچوانے کے لیے تو پیٹرول پمپ کے مالک پر کارروائی کر دی گئی ہے ساتھی پیٹرول پمپ کو بھی سیل کر دیا گیا اب دیکھنا ہوگا کہ جو جانچ جس طریقے سے آگے بڑھے گی کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے